سلطنت اسمانیہ کے دوسری حکمدان ارخان گازی تھے جنہوں نے تقریباً 38 سال سلطنت اسمانیہ پر شان کے ساتھ عکومت کی ان کی عکومت کی یہ تمام کے تمام سال فتوحات سے بڑے پڑے ہیں ارخان گازی نے کئی شہر کئی علاقے فتح کیے آپ نے وہ بازنتینی علاقہ فتح کیا جو کہ بازنتین کا دوسرا گھر کہلاتا تھا آج کس ویڈے میں آپ کو ارخان گازی کی زندگی کے مطلق بہت سے اہم معلومات سے اگاہ کریں گے یہ تمام کی تمام واقعات تاریخ کتابوں سے ہی محوظ ہوں گے ارخان گازی کی تاریخ کو جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمہ دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ آپ عثمانی سلطانوں کی شاندار تاریخ جان سکیں تاریخ کی عظیم ریاست عثمانیہ کے دوسری حکمران ارخان گازی تھے جو 1280 میں سگوت میں پیدا ہوئے ارخان گازی عثمان گازی کے سب سے بڑے بیٹے تھے آپ کی والدہ عثمان گازی کی پہلی بیوی ملہن خاتون تھی اس کے علاوہ تاریخ میں آتا ہے کہ ارخان گازی کے پانچ بھائی اور ایک بہن بھی تھی ارخان گازی کی ابتدائی تربیت خود ان کے والد عثمان گازی نے کی جو کہ ریاست عثمانیہ کے پہلے بانی تھے عثمان گازی ایک ذہین اور ایک بہادر انسان تھے یہی وجہ تھی کہ آپ کے بیٹے ارخان گازی کی بہادری اور ذہانت بھی قابل تعریف تھی ارخان گازی کی پہلی شادی سترہ سال کی عمر میں ہوئی آپ کی پہلی شادی بازن تینی قلعہ یاری سار کے گورنر کی بیٹی کے ساتھ ہوئی جس کا نام ہولو فیرہ تھا ہولو فیرہ کا باپ یاری سار کا گورنر تھا لیکن اس کی وفات کے بعد ہولو فیرہ اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی جو کہ ہولو فیرہ پر ظلم کیا کرتا جب عثمان گازی نے یاری سار قلعے کو فتح کیا تو اس کے بعد ہولو فیرہ نے ہولو فیرہ کو بھی کائی قبیلے میں پناہ دے دی اس کے بعد ہولو فیرہ نے کچھ عرصہ کائی قبیلے میں تربیت حاصل کی اس نے کائیوں سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا جس کے بعد ہولو فیرہ کی شادی اسمان گازی کے بیٹے اور خان گازی کے ساتھ کروا دی گئی اسلام قبول کرنے کے بعد ہولو فیرہ کا نام نیلو فور خاتون رکھا گیا اب 1299 کا دور شروع ہوا اور اسمان گازی نے اینکول قلعہ پر چرہائی کر دی جس کی فتح کے بعد اسمان گازی نے اینکول کے گورنر آیا نیکولا کا خاتمہ کر دیا اور اسی کے ساتھ اسمان گازی نے عظیم ریاست اسمانیہ کی بنیاد رکھتی ریاست اسمانیہ کے ابتدائی سالوں میں اسمان گازی نے کافی مشکلات کا سامنا کیا اسمان گازی کو ریاست اسمانیہ کی قیام کے بعد مختلف غداروں بوسے کوائل کی دشمنی اور بازنٹین کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا ان مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے اسمان گازی نے بہت سے اہم فیصلے بھی کیے اسمان گازی نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا اور ان میں سے ایک حصہ اپنے بیٹے ارخان گازی کے حوالے کیا جس کی سربڑائی اب ارخان گازی کو کرنا تھی اور اسی کے ساتھ اسمان گازی نے ارخان گازی کو کارچ حسار قلعے کا گورنر بھی مقرر کر دیا ابھی ارخان گازی کی عمر تقریباً انیس برس تھی ارخان گازی نے اس فریضے کو بہترین طریقے سے نبایا اسی دوران اسمان گازی کے بیٹے ارخان گازی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا نہ صرف ارخان گازی کو بازنتین کی طرف سے مفامت کا سامنا کرنا پڑا بلکہ گیریمیان کی طرف سے بھی ارخان گازی کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا گیریمیان اس قلعے کو فتح کرنا چاہتے تھے لیکن اسمان گازی نے اس قلعے کو فتح کر لیا اور اب یہ قلعہ ارخان گازی کے حوالے تھا یہ وجہ تھی کہ گیریمین کئی بار ارخان گازی کے اس قلعے پر حملہ کرتے اور یہاں سے لوٹ مار بھی کیا کرتے تاریخ میں اس کے بارے ایک واقعہ یوں بھی ملتا ہے کہ ارخان گازی ایک بار محاصرے پر تھے کہ ان کے قلعے پر حملہ کر دیا کیا گیریمین کے سردار یاکوب بے کے بیٹے نے ارخان گازی کے قلعے پر حملہ کر دیا یہاں سے کافی لوٹ مار کی اور لوگوں کو کافی نقصان پہنچایا جب یہ خبر ارخان گازی تک پہنچی تو ارخان گازی کے غصے کی انتہا نہ تھی ارخان گازی نے ایک لشکر تیار کیا اور یاکوب بے کے بیٹے کی تلاش کے لیے نکل پڑے ہو جل ارخان گازی نے یاکوب بے کے بیٹے کو گرفتار کر لیا جس کے بعد عثمان گازی نے یاکوب بے کے بیٹے کا استعمال کرتے ہوئے اپنے نقصان کا ازالہ کر لیا یہاں سے گینمیان اور عثمانیوں کی جنگوں کا بھی آغاز ہو جاتا ہے خیر یہ الگ ٹوپک ہے اس کے مطلق پھر بات کریں گے بیان سے ارخان گازی کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا ارخان گازی اب تک کہیں قلعے فتح کر چکے تھے لیکن اب کی بار جو قلعہ ارخان گازی فتح کرنے جا رہے تھے یہ باقی قلعوں سے بہت مختلف تھا یہ قلعہ نہیں بلکہ بہت بڑا شہر تھا اسے تاریخ میں بورسا کا نام دیا گیا ہے تیرہ سو سترہ میں عثمان گازی نے ایک بہت بڑی فوج تشکیل دی اس کو بہت سے حصوں میں تقسیم کیا گیا اس فوج کے مختلف کمانڈر مقرر کیے کہ جن میں ارخان گازی کونوڑالپ عبد الرحمان گازی اور احمد آلپ شامل تھے عثمان گازی نے ساری فوج کے ساتھ بورسا کے شہر پر چرہائی کر دی اب یہاں پر بورسا کو فتح کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا لیکن اب یہاں پر عثمان گازی کے پاس ایک بہت بڑا لشکر تھا کیونکہ اس قلعے کی فتح کو یقینی بنا سکتا تھا ابھی عثمان گازی کی فوج بورسا شہر میں داخل ہوئی تھی کہ عثمان گازی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اب یہاں پر عثمان گازی اس حالت میں نہیں تھے کہ اس محاصرے کو بزاتے خود جاری رکھ سکے عثمان گازی نے اس محاصرے سے الیدکی کا فیصلہ کر لیا وہ اپنے ساتھ چند سپائیوں کو لے کر دوبارہ سے یعنی شہر منتقل ہو گئے اور یہاں پر عثمان گازی نے بورسا کے محاصرے کی تمام ذمہ داری اورخان گازی کے حوالے کر دی اب چونکہ عثمان گازی اس محاصرے سے الگ ہو گئے اور اورخان گازی کے حوالے یہ محاصرہ کر دیا گیا تو یہ اورخان گازی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اورخان گازی اتنا بڑا حملہ پہلی بار کرنے جا رہے تھے اور دوسری طرف ان کے والد عثمان گازی کی برتیوی بیماری بھی انہیں کافی پریشان کر رہی تھی چونکہ اندر ہی اندر انہیں کھائے جا رہی تھی بورسا شہر کو فتح کرنے سے پہلے عثمانیوں نے بہت سے ایسے علاقے فتح کیے جن کا تعلق بورسا کے ساتھ تھا عثمانیوں نے بہیرہ مارمرت میں مودانیا کا علاقہ فتح کر لیا مودانیا کا یہ علاقہ فتح کرنے کے بعد اب بورسا اور کنسطنطینیا میں رابطہ ختم ہو گیا اگر اب کوئی فورد کنسطنطینیا سے بورسا کی فتح کو ناکام بنانے کے لیے عثمانیوں کے خلاف آتی تو پہلے انہیں عثمانیوں کا ہی سامنا کرنا تھا عثمانی لشکر نے بورسا کے محاصرے سے پہلے ہی بہت سے اہم قلعے جن میں لفیقے، آکھیسار اور کوپریسار قلعہ شامل ہے فتح کر لیا تھا اب بورسا کو بازنطین کی طرف سے ایک راستہ لگتا تھا جو کہ ازنی کی طرف سے تھا ازنی کی طرف سے یہ راستہ جو کہ تریک کوکا کہلاتا ہے یہ بھی فتح کر لیا گیا اس کے بعد بورسا کا باہر کی دنیا کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا ابھی اس محاصرے کو پانچ سے چھ سال گزر چکے تھے لیکن ابھی بھی عثمانی اس قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے ابھی بھی بورسا کے گورنر نے عثمانیوں کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے بورسا کا گورنر اکرانوس اس بات سے مطمئن تھا کہ عثمانی واپس لوٹ جائیں گے وہ سوچتا تھا کہ عثمانی بہت جلد یہاں سے چلے جائیں گے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا کیونکہ بورسا شہر کے سامنے ایک بہت بڑا قلعہ تعمیر تھا جس کی لمبائی تقریباً چونتیس سو میٹر تھی اس قلعے کے چھ مرکزی دروازے تھے اور چودہ برج تھے جن کی مدد سے قلعے کی حفاظت کو یقینی بنایا جاتا تھا اگر کوئی بھی فوج سامنے کی طرف سے قلعے پر حملہ کرتی تو اس فوج کو ہلاک کرنا بہت ہی آسان تھا اور قلعے میں داہل ہونا کسی بھی فوج کے لیے اتنا آسان نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ کئی سالوں سے عثمانی اندر داہل ہونے کا راستہ تلاش کرتے رہے ابھی جہاں ایک طرف اورخان گازی محاصرہ جاری رکھے ہوئے تھے وہیں دوسری طرف ان کے والد عثمان گازی کی وفات ہو گئی عثمان گازی کی وفات کے بعد اورخان گازی ریاست عثمانیہ کے دوسرے حکمران مقرر ہوئے جب عثمان گازی کی وفات ہوئی اس دور میں بورسہ کے عرد گرد کے کافی علاقے فتح کر لئے گئے کیونکہ بورسہ شہر کا عیسیٰ تھے اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو بھی بورسہ کے انہی علاقوں میں دفن کیا گیا یہی وجہ کہ آج تک آپ کا میزار بورسہ میں ہی موجود ہے تیرہ سو چھبیس کا یہ سال تھا جب عثمان گازی کے بیٹے اورخان گازی نے ایک بہت ہی اہم علاقہ فتح کر لیا کیونکہ بورسہ کی کنجی کہلاتا تھا یہ مودانیہ کے جنوب میں ادرانوس کے نام سے ایک قصبہ تھا کیونکہ بورسہ کے اندر داہل ہونے کے لیے ایک بہترین راستہ تھا اس طرف فوج کی تعداد بہت کام تھی جیسے آسانی کے ساتھ شہر میں داہل ہوا جا سکتا تھا اب ارخان گازی نے اپنے محاصرے کو اس طرف سے جاری کر لیا اور اتنے میں شہنشاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی بازن تینی شہنشاہ نے بورسہ کے گورنر اکرانوس کو خط لکھ دیا جس میں شہنشاہ نے حکم دیا کہ یہ قلعہ اب عثمانیوں کے حوالے کر دیا جائے ہم اس قلعے کی حفاظت نہیں کر سکے اور اب اس قلعے کے محاصرے کو نو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اب ہم مزید عثمانیوں کو نہیں روک پائیں گے اپرل تینہ سو چھبیس میں اکرانوس نے عثمانیوں کے سامنے ہار کو تسلیم کر لیا اور یہ قلعہ ارخان گازی کے حوالے کر دیا قلعے کی فتح کے بعد ارخان گازی نے اعلان کیا کہ کوئی یہاں سے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے وہ اپنا مال بھی ساتھ لے کر جا سکتا ہے اگر کوئی یہاں پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے مذہب کی اور اس کی جان کی حفاظت میرے ذمہیں کسی کے مذہب پر یا کسی کی جان پر کوئی بھی آنچ نہیں آئے گی اگر کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچائے گا تو پہلے میرا سامنا کرے گا ارخان گازی کے اس پوراسر خطاب نے بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا جس کے باعث اس شہر کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے والوں میں نہ صرف بورسہ کے عام لوگ تھے بلکہ بورسہ کی فوج کے بڑے بڑے سلال اور خود بورسہ کے گورنر اکرانوس نے بھی اسلام قبول کر لیا تاریخ میں آتا ہے کہ اکرانوس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے عثمان گازی کے بیٹے ارخان گازی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا اسلام قبول کرنے کے بعد اکرانوس کا کیا نام رکھا گیا اس کے بارے کوئی بھی رائے نہیں ہیں البتہ اکرانوس نے عثمان گازی کے بیٹے ارخان گازی کا بہت ساتھ دیا کئی میدانوں میں ارخان گازی کے ساتھ مل کر فتح حاصل کی اسی وجہ سے ارخان گازی نے ان کی بہادری سے متاثر ہوتے ہوئے انہیں اپنے سلاڑوں میں شامل کر لیا اور انہیں بیک کا لکب بھی دیا اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکرانوس بہت جالد عثمانیوں کے بہترین سلاڑوں میں شامل ہو چکے تھے اس کے بعد ارخان گازی کی فتوحات کا سلسلہ مزید تیزی کے ساتھ شروع ہونے لگا اب ارخان گازی نے ایک اور قلعہ فتح کرنے کے لیے تیاری کر رکھی تھی جو کہ ازنی کا قلعہ تھا جو کہ عثمان گازی اپنی زندگی میں فتح کرنا چاہتے تھے لیکن یہ قلعہ بھی عثمان گازی اپنی زندگی میں فتح نہیں کر پائے ازنی بھی بورسہ کی طرح ایک شہر تھا البتہ یہ بورسہ کی طرح اتنا بڑا شہر نہیں تھا لیکن یہ بھی بازنٹین کی اہم سرزمینوں میں سے ایک تھا ارخان گازی نے تیرہ سو اٹھائیس میں ازنی کا محاصرہ شروع کیا اور جلدی ارخان گازی نے اس قلعہ کو بھی فتح کر لیا اور اب ارخان گازی کی نظر اس شہر پر تھی جو کہ بازنٹین کے لیے کنسطنطینیا کے بعد دوسرا اہم شہر تھا تاریخ میں اس شہر کو نیکیا یا نائسیا کا نام دیا جاتا ہے یہ بازنٹینیوں کے لیے نہایت اہم شہر تھا آپ نے اس شہر کا ذکر کورڈوس اسمان اور ارتکل گازی کی سیریز میں بھی سنا ہوگا یہ بازنٹینیوں کا دوسرا گھر کہلاتا تھا ارخان گازی نے اس قلعہ کو تیرہ سو تیس میں فتح کیا تیرہ سو تیس میں اس شہر پر چڑھائی کی گئی اور سے فتح کر لیا گیا اب ارخان گازی ایناتولیا کی ایک بہت بڑی پاور بن چکے تھے ارخان گازی نے یہ دیکھتے ہوئے بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر لیا اب ایناتولیا میں تین بڑی قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی ان میں ایک طرف عثمانی ایک طرف گیڑی میان اور ایک طرف کارامان تھے اس کے علاوہ عثمانیوں کی ریاست کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریاست جو کہ کاراسی کے نام سے کہلاتی تھی یہ بھی بہت اہم تھی تیرہ سو چونتیس میں کاراسی کے امیر کی وفات ہو گئی اس کے بعد اس کے بیٹوں کے درمیان بغاوت شروع ہو گئی اس امیر کے بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو ماننے کے بعد کاراسی کی ریاست پر قبضہ کر لیا ارخان گازی کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو ارخان گازی سے یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی کیونکہ ارخان گازی چھوٹے بیٹے کے حق میں تھے اور وہ جانتے تھے کہ بڑا بیٹا اس کا اہل نہیں ہے جب مسلمانوں میں ایسی بغاوہ نظر آئی تو ارخان گازی نے کاراسی پر بھی حملہ کر دیا تیرہ سو چونتیس میں ارخان گازی نے کاراسی پر چرہائی کی جس کے بعد وہاں کا امیر فرار ہو گیا اور ارخان گازی نے اس ریاست کو بھی اپنے ساتھ میں لالیا اس کے بعد اب اسمانیا ایناتولیا کی ایک بہت بڑی پاور بان چکی تھی اس کے علاوہ ارخان گازی نے تیرہ سو تیس میں گیملیک تینا سو سینتیس میں ازمیت انکرا اور گیلی پولی کے علاقے فتح کر لیے تھے اب ارخان گازی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے تھے تیرہ سو چالیس میں گیریمیان کے امیر یاکوب بے کی وفات کے بعد گیریمیان کی طرف سے خطرہ ارخان گازی کے لیے کام ہو گیا اور اب ارخان گازی اپنی ریاست کے اندرونی معاملات میں دلچسپی لینے لگے آپ چاہتے تھے کہ ریاست کے اندر سے کوئی بھی خطرہ لاحق نہ ہو تاکہ کسی بھی فتحات میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا نہ ہو تاریخ میں آتا ہے کہ ارخان گازی نے نہ صرف جنگی میدانوں کے ساتھ محبت کی بلکہ ریاستی معاملات کے ساتھ بھی بے ہر دلچسپی رکھا کرتے تھے ارخان گازی نے بڑی مہارت کے ساتھ ریاست کے اندرونی معاملات کو حل کیا چونکہ ارخان گازی جانتے تھے کہ بائیوں کے درمیان کس طرح اختلافات پائے جا سکتے ہیں لوگ کس طرح بائیوں کے درمیان زہر گولتے ہیں جس کے باعث ریاست میں درار ڈالنے کے لیے بائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور بغاوت کی جاتی ہے ارخان گازی نے اسی لیے ایک اہم فیصلہ بھی سر انجام دیا جس کے بارے آتا ہے کہ ارخان گازی نے ایک اہم فیصلہ بھی کیا تھا جو کہ ایک پیشکچ تھی یہ پیشکچ علاؤدین پاشا کو کی جو کہ ارخان گازی کے بائی تھے کیونکہ بہت سے لوگ ارخان گازی اور علاؤدین پاشا کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے بہت سے لوگوں نے علاؤدین پاشا کو اکسایا کہ وہ ریاست سے اپنا حصہ مانگے تو ارخان گازی نے ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علاؤدین پاشا کو کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم ریاست کو تقسیم کر لیتی ہیں آدھے حصے پر آپ حکومت کریں اور آدھے حصے پر میں حکومت کروں گا لیکن ہمارے درمیان کوئی بھی اختلافات نہیں ہوں گے اگر آپ بھی اس پر راضی ہو جائیں تو میں بھی اس فیصلے پر خوشی خوشی راضی ہو جاؤں گا اس کے جواب میں علاؤدین پاشا نے کہا کہ میں ایسا نہیں چاہتا علاؤدین پاشا نے اپنی سمجھداری اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ اس ریاست کے وارث آپ ہی ہیں کیونکہ آپ کو حکومت بنانے والا میں نہیں بلکہ میرے والد عثمان گازی ہیں جن کی وسیعت کے مطابق اگلے حکومتان اور غان گازی ہی ہوں گے انہوں نے آپ کو اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس ریاست کے ٹکرے ٹکرے کر دوں اگر آج اس ریاست کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے گے تو یہ ریاست کہیں ٹکروں میں تقسیم ہوتی رہے گی کیونکہ اس کے بعد ہارانے والا حکومتان اپنے بیٹوں میں ریاست تقسیم کرتا رہے گا جس کی وجہ سے یہ ریاست کبھی بھی مضبوط نہیں ہو پائے گی تاریخ دان کہتے ہیں کہ اگر علاؤدین پاشا ایسا فیصلہ نہ کرتے تو تاریخ گواہ ہے کہ آج تک وہ ریاست ٹکرے ٹکرے ہوتے ہوئے کہیں سمیں تقسیم ہو جاتی اور سلطنت عثمانیہ نے جو اس دنیا میں چھ سو سال تک حکومت کی یہ دقریباً ساٹھ سال میں ہی ختم ہو جاتی یہاں ارخان گازی نے اپنے بائی کی سمجھداری اور عقل کو دیکھتے ہوئے ان کے فیصلے کو خوبصرہا اور اپنے بائی کو اپنی ریاست کا وزیر مقرر کر دیا اور تاریخ گواہ ہے کہ علاؤدین پاشا نے ریاست کی بقا کے لیے کئی اہم فیصلے کیے اور ارخان گازی کے دورے حکومت میں علاؤدین پاشا نے ایک ایسا فیصلہ بھی کیا جس کے نتائج آگے دو سو سال تک عثمانیوں کو ملتے رہے چونکہ علاؤدین نے ایک ایسی فوج کو تشکیل دیا جنہوں نے کئی علاقوں کو فتح کیا یعنی چڑی کے نام سے اس فوج کا آغاز علاؤدین پاشا نہیں کیا تھا جن کو ایک الگ طریقے سے ٹرین کیا جاتا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی کمانڈو فوج تھی یعنی چڑی کے اس فوج نے کنسٹنطینیہ کی فتح میں بھی اہم فریضہ سر انجام دیا اور مزید بہت سی فتوخات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے ایک ایسی طاقت اور فوج تھی جو کہ عثمانیوں کے لیے سب سے بڑی طاقت تھی ان کو ایک سکت طریقے سے ٹرین کیا جاتا تھا ان کی ٹریننگ اسی حساب سے ہوتی جو کہ علاؤدین پاشا نہیں سر انجام دی تھی عثمانی تاریخ میں علاؤدین پاشا کے اس کارنامے کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے اب دونوں بھائیوں نے اس حکومت کو بہترین طریقے سے سنبھالا دونوں کے درمیان کوئی بھی درار یا کوئی بھی ایسا واقعہ بھی پیش نہ آیا جس کے باعث دونوں کے درمیان درار پیدا ہو اس کے علاوہ چوبان بے نے بھی ریاست عثمانیہ کے لیے اورخان گازی کے ساتھ مل کر کئی اہم فیصلے کی اور کئی اہم فتوخات میں حصہ بھی لیا چوبان بے بھی ارخان گازی کے ہی بائی تھے ارخان گازی علاؤدین چوبان بے حامید بے پذلی بے ملک بے یہ سب عثمان گازی کے ہی بیٹے تھے ان سب کے آپس میں اتفاق نے اس ریاست کو مزید بلندیوں سے نوازا مزید فتوخات سے ہم کنار ہوئے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ارخان گازی کی زندگی اور ان کے حکمران بننے کے بعد کے تقریباً سترہ سال آپ کے ساتھ شیئر کیے اگلی ویڈیو میں ہم ارخان گازی کی تیرہ سو چالی سے لے کے تیرہ سو باسر جب ارخان گازی کی وفات ہوئی اس دور تک کی تمام انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں بہت سے اہم بڑی بڑی فتوخات اور بہت سے اہم واقعات شامل ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور کون کون ایکس پارٹ کا ویڈ کارڈ ہے کومنٹ کر کے آپ نے یہ بھی بتانا ہے اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اپنا خیال لکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ